اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلستان لائیو فیڈ اور میں ہو آپ کا میزبان راہی نسار اس وقت ہماری ٹیم سنگ پورا پٹن میں ہے اور بالکل گورنمنٹ ہائی سکول کے سامنے ہے اور نیشنل ہائیوے کے کنارے پہ ہے اور یہاں پہ جو لوگوں نے ہمیں اطلاع دی تو ہم نے مناسب سمجھا کہ اس لائیو کے ذریعے ہم آلہ حکام تک یا کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ ان تک یہ بات پوچھے تاکہ اس پہ ایکشن ہو کیونکہ ہماری کوشش ہمیشہ ہوتی ہے جو میں بار بار کہتا ہوں کہ تنقید برائی تعمیر یعنی کی ڈپارٹمنٹ تک پوچھے اور وہ اس پہ ایکشن کریں آج کے لائیو دکھانے کا مقصد وہ چیز ہے جس سے ہم یہ کہیں گے کہ جو ہماری آنے والی نسل ہے وہ آہستہ آہستہ یہاں پہ تباہ ہو رہی ہے کیونکہ اگر اس وقت اس پہ روک نہ لگ جائے شاید آنے والے دنوں میں یہ ہماری نسل کے لیے بہت بڑی پرابلم بنے گی کیونکہ جو آہستہ آہستہ یہاں پہ ڈرگز کا روجان بڑھتا ہے اس میں بہت سارے نشے ہیں جن نشوں میں آج ایک چیز وہ بھی ہے جو یہاں پہ لوگ اس بنگ کا استعمال کرتے ہیں میں کیمرہ پرسن سے کہوں گا وہ آپ کو دکھائے یہ یہاں پہ گارمنٹ ہائی سکول کے بلکل آؤٹسائٹ کنارے پہ بنگ ہے اور ساتھ ساتھ میں اگر ہم اس بنگ کے بارے میں بات کریں گے بلکل نشنل ہائیوے کے کنارے پہ ہے اور میں کیمرہ پرسن سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو دکھائے کہ ہائی سکول کا یہاں پہ بورڈ بھی لگا ہے ہائی سکول کے بلکل کنارے پہ یہ واقع ہے اور اس دیوار کے ساتھ میں جو یہ بنگ اس وقت ہے شاید لوگوں کا کہنا ہے کہ بہت سارے بچے پھر جب ان کو آسانی سے سڑک پہ دستیاب ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا لائیو دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ حکومت یا جو کنسرن یہاں پہ اتھارٹیز ہے جو اس سے منسلک ہے جو بھی ڈپارٹمنٹ اس سے منسلک ہے جو بھی اس ڈپارٹمنٹ اس پہ ایکشن کرتا ہے یعنی کہ ہم یہ کہیں گے کیونکہ لگاتار جب ہم نے دیکھا اس سے پہلے جو پاپی کلٹیویشن کا یہاں پہ ڈرائیو چلا بہت اچھا ایک ڈرائیو تھا جس میں یہاں پہ کنسرن جو ڈپارٹمنٹ چاہے ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے یا ریونو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے اس نے بڑ چڑ کے حصہ لیا یا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے اچھے طریقے سے اس پہ کاروائی کی اور ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ پھر لوگ بھی ہشار ہو گئے انہوں نے خود ہی وہ جو پاپی کلٹیویشن ہے اس کو یہاں پہ ہم یہ کہیں گے آہستہ آہستہ ختم کی اور لوگ بھی پھر ہشار ہو گئے کہ ہمیں یہ چیز نہیں کرنا چاہیے اس وقت لائیو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بلکل ہائیوے کے کنارے اور جو گارمنٹ سکول ہے اس کے بلکل آوٹ سائیڈ میں جو یہ بنگ ہے یہ یہاں پہ بچوں کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ ایک آسان سا ذریعہ بن جاتا ہے جس پہ وہ شام کے ٹائم یہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں نکل جاتے ہیں یا ہم یہ بھی کہیں گے کہ اگر سکول کے اندر جو بچے ہیں جب وہ دیکھیں گے کہ اور کوئی یہاں پہ استعمال کرتا ہے شاید ان کے ذہن میں بھی یہ آئے گا کہ شاید یہ کوئی کھانے والی چیز ہے یہاں پہ ہمارا لائیو دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ آلہ حکتام کا پوچھے یا کنسرن جو ایتھارٹیز ہے ان کی نوٹس میں ہی آئے اور اس پہ ایکشن ہو تاکہ یہاں پہ اس کو کٹا جائے میں پھر کیمرہ پرسن سے کہوں گا وہ ایک بار پھر آپ کو دکھائی تھوڑا بہت تو لائیو میں آپ ساتھ اس وقت دیکھ رہے ہو یہاں پہ جو بنگ یہاں پہ آؤٹسائیڈ ہے یعنی نیشنل ہائیوے کے کنارے اور آؤٹسائیڈ سکول ہے لوگوں نے ہمیں اطلاع یہاں پہ دی کہ یہاں پہ جو کنسرن ایتھارٹیز ہے ان کی نوٹس میں آئے اور جلد جلد اس جلد اس کو یہاں پہ کٹا جائے تاکہ جو بچے اس وقت ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور خاص طور پر اگر ہم یہ بھی یہاں پہ کہے کہ شاید جو پھر اس چیز کا استعمال کرتے وہی یہاں پہ پھر چورو جو یہاں پہ ہم کہیں گے کہ روزانہ جو چوریاں ہم دیکھتے کہیں نہ کہیں یہاں پہ بھی چوری ہوگی وہاں پہ چوری ہوگی جب لاسٹ میں ہم اس چیز کو دیکھتے وہ شاید یہی پھر بچے ہوتے جو اس نشے میں یہاں میں ملوس ہوتے تو کنسرن ایتارٹی سے یہاں پہ گزارش رہے گی کیونکہ بار بار میں کہتا ہوں کہ ہمارا لائیو دکھانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ تنقید برائی تعمیر ہم کسی دپارٹمنٹ کو تنقید نہیں کرتے بلکہ ان کو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ شاید آپ کی نظر یہاں پہ نہیں پڑی ہے برائی کرم یہاں پہ آکے جو یہ یہاں پہ بنک جو یہ کاشتے یہاں پہ یا جو یہ بنک کے یہاں پہ پودے چڑھے اس کو یہاں پہ کٹا جائے تو ہمیں دی جائے اجازت آپ بنے رہے گلستانی اس کے ساتھ خدا پہ